ہمارے پاس قویشن ہے کہ ہم نے انکوڈ اور ڈی کوڈ کرنا ہے مطلب لائک اگر زیڈ آ رہا ہے اگر انکوڈ کیوں میں بات کر رہا ہوں تو وہ دو پوائنٹ آگے چل جائے مطلب کیا کہ اگر وہ میرے پاس آئے اے اے آئے تو اس کو کیا کر دیں اے کو میرے پاس کر دیں سی اگر اسی طرح میرے پاس بی آئے تو بی کیوں کیا کر دیں دی کر دیں ٹھیک ہو گیا اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں جس طرح زیڈ آیا تھا زی کو اس نے کیا کر دیا میرے پاس بی اے کو کیا کر دیا جی بی کو میرے پاس اس نے دی کر دیا آر کو میرے پاس تی اے کو سی کر دیا تو یہ ایک میں نے کرنی ہے انکوڈنگ مطلب دو پوائنٹ آگے چلے جائے جو بھی میں لکھوں وہ دو جو میرے پاس جو کریکٹر ہیں وہ آگے چلے جائے تو اس کے لئے میں کروں گا کیا سب سے پہلے میں لوں گا اپنی ایک سٹنگ جس میں میں اپنے یوزر سے انپٹ لوں گا تو میں لے کرتا ہوں سٹنگ سٹنگ نام رکھ لے میں سٹنگ کا اور میں سیور کرواتا ہوں کوئی بھی کرواتا ہوں انپٹ سٹنگ ٹھیک ہو گیا کہ یوزر کو کہوں کہ بھائی تو نا سٹنگ کو انپٹ کروا اور یوزر سے انپٹ لے لو سٹنگ کی سٹنگ کی سٹنگ تو اب میں کہکے کروں گا اب میں ایک لوپ لگاؤں گا لوپ جو زیرے سے سٹارٹ ہوگی اور جو ہمارے پاس سٹنگ ہے اس کے لاسٹ انڈیکس تک چلے گی سائز تک چلے گی میں نے لے کروں گا فار انٹ آئیز اکول ٹو جیلو تاکہ ہم ہر کریکٹر کو علیدہ علیدہ دیکھ سکیں اور اس میں ٹو ٹو کا انکرمنٹ کر سکیں ٹھیک ہو گیا آئی لیس دن ایس ٹی آرڈ ڈارٹ سائز اینڈ دن آئی پلاس پلاس اگر میں سمپلی کروں تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں کک کر سکتا ہوں میرے پاس جو ایس ٹی آر ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ایس ٹی آر آئی اینڈ دن پلاس اس میں ٹو کر دوں یہ کریں جو بھی ویلیو ہے اس میں پلاس ٹو کر دیں اگر میں اس کو اوٹ پوٹ کروں ایس ٹی آر اگر میں اس جو میں نے لکھا ہے اس کو اوٹ پوٹ کروں اپنی ویلیو دے کے اگر تو میں دیتا ہوں اس کو ویلیو اے بی اور سی اینڈ دن یہ ہمارے پاس ٹوائن چلے گا ٹھیک چلے گا لیکن اگر میں اس کو ویلیو ہو دیتا ہوں زیبرا دیتا ہوں اگر میں اس کو دیتا ہوں زیبرا کہ وہ زی کو ہمارے پاس دوبارہ سے بی شوڑنے کی روح رہا تو اس کے لئے مجھے کرنا ہے کہ پڑھے گا اس کے لئے میں لکھ لوں گا کریکٹر کوئی بھی کریکٹر لیتا ہوں کریکٹر سی ہے جو اس کا نام رکھ لیا اس میں میں کروں گا کیا میرے پاس جو میں نے بسٹنگ کا رکھا ہوں سڈی آر رکھا تھا سڈی آر آئی اس میں میں کیا کروں گا اس میں میں منس کر دوں گا اس کو اے کے ساتھ اب کیا ہوگا مصلب جو بھی ویلیو ادھر ہوگی وہ منس اے کے ساتھ ہو جائے گی انڈ دن اس میں میں کر دوں گا پلاس تو میں کیا کر رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا لوں گا موڈ ٹونٹی سکس کے ساتھ اینڈ دن اس میں میں موڈ کو ختم کرتا ہوں براکٹ اس کی لگا لتا ہوں میں اب داتا ہوں ایک منٹ میں نے کیا گیا اینڈ دن میں اس میں پلس کر دوں گا اپنا اے اوکی تو یہ جو میرے پاس کوڈ ہے یہ کرے گا کیا اگر اس کو اے کے ساتھ چلاتا ہوں اے سٹی آر ادھر میرے پاس اے آ جاتا ہے تو کیا ہوگا تو یہ کرے گا کیا کریکٹر میں میں اس کو لکھ لتا ہوں جو اے کی مرے پاس آس کی کیا ہوتی ہے 97 ہوتی ہے نا اے کی آس کی مرے پاس 97 مائنس 97 جب 97 مائنس 97 کرے گا تو کیا ہوگا مرے پاس آجے گا 0 0 پلس 2 0 کو جب 2 میں پلس کرے گا تو مرے پاس کیا آنسر کیا آئے گا مرے پاس آنسر آئے گا simply 2 and then 2 کا موڈ رہے گا 26 کے ساتھ جب 2 کا موڈ لیا تو مرے پاس 2 ہی رہے گا ٹھیک ہوگیا اب کیا کرے گا اب 2 ہے پلس اے اے کیا آس کی ہے 97 2 پلس 97 یہ ہمارے پاس ہو جاتا ہے 99 ٹھیک ہوگیا تو 99 پہ ہمارے پاس اے کی جگہ وہ سی پرنٹ کرے گا مصرحہ اب کریکٹر میں 97 آس کی جلے گی تو 97 میں کیا پڑا ہے سی اس طرح اگر ہمارے پاس زی آجاتا ہے بسکلی یہ سب کچھ ہم نے زی کے لئے کیا تھا کہ جب زی رکھتے تھے تو وہ اگلی آئے چلے جاتے بجائے اس کے دوبارہ بی پرنٹ ہو تو اگر میرے پاس آجتا ہے زی اب زی کی میرے پاس آس کی ویلیو کیا ہوتی ہے زی کی میرے پاس آس کی ویلیو ہے 122 ٹھیک ہے 122 میں سے میں اگر نکال لوں گا اپنے اے کو اے میرے پاس کیا ہے میرے پاس اے ہے 97 122 مائنس 97 تو میرے پاس جو آنسر آئے گا وہ آئے گا 25 لے لیتا ہوں اب 25 ہے اس میں پلس 2 ہوگا جب پلس 2 ہوگا تو میرے پاس آنسر کیا ہے گا میرے پاس آگا ہے 27 اب 27 آگا ہے اس ساری فنکشن کا 27 میرے پاس آنسر آگیا جب میرے پاس زی آئی تھی سٹنگ میں اب میں اس کا لوں گا موڈ 26 کے جب میں نے 27 کا موڈ 26 سے لیا تو میرے پاس کیا رمیننگ بچا میرے پاس 1 بچا رمیننگ ٹھیک ہو گیا کیونکہ 27 کو ڈوائیڈ بڑھ 26 کروں گا تو رمیننگر 1 ہی بچتا ہے ٹھیک ہو گیا and then اس میں پلس اے کر دوں گا اے کی میرے پاس کیا دے رہے ہیں میرے پاس آسکر 97 1 پلس 97 تو 98 پہ میرے پاس پڑا ہوگا بی تو زی کو یہ کیا کر دے گا بی میں ٹھیک ہو گیا اور اس کو میں کیا کروں گا اپنی سٹنگ جو بھی بیلی ہے اس کو میں چین کر دوں گا ٹھیک ہو گیا اگر میں اس کو رن کرتا ہوں اپنے پروگرام کو اور اب انپورٹ ہوتا ہوں زیبرا تو یہ جو مجھے جو آوٹپوٹ تھی وہ مجھے مل رہی ہے جو اوٹپوٹ چاہیے تھی اس نے مجھے وہ شو کروا دی اب میں بات کرتا ہوں ڈی کوڈ کی یہ تو میرے پاس تھا انکورٹ ڈی کوڈ بہت ہی سیمپل ہے اگر آپ کو انکورٹ کی سمجھ لگی ہے ڈی کوڈ انتہاری احسان ہے ڈی کوڈ کرنے کے لیے میں کیا کروں گا میں نے پلاس ٹو لکھا تھا ادھر میں لکھ دوں گا ٹوئنٹی فور میں اس کو سمجھاتا ہوں کیسے ہوا میں اس کو ایک دفعہ رن کر دوں بی جی ڈی ڈی سی اوکے تو یہ مجھے زیبرا شو کروا دے گا اور یہ رن کیسے ہوا اب میں بات کرتا ہوں لائک میں سی کی بات کرتا ہوں سی میں نے جب لکھا تو اس نے اے پرنٹ کوئیسے کروا ہے اس کوuis ختم کرتا ہوں اب میرے پاس جو سی ہے اس کی اس کی کیا ہوتی مرے پاس نانٹی سیون ہوتی نا نانٹی سیون نینٹی سیون تو ایک جو ہوتے ہیں نانٹی نائن نائنٹی نائن मائنس نائنٹی سیون تو یہ میرے پاس کیا آجے گا یہ مجھے دے دے گا 2 ٹھیک ہو گ Kathy یہ چیز 2 میں میں کیا کروں گا پلاس ٹوئنٹی فور کر دوں گا جب 2 میں میں نے 26 کا موڈ میں 26 کی سال لوں گا تو میرے پاس ریمنٹر کیا بچے گا میرے پاس ریمنٹر بچے گا 0 اوکے اب میں 0 پلاس A میں 0 پلاس 97 جب 0 پلاس 97 کروں گا تو میرے پاس آس کی 97 بچے گی ٹھیک ہے اور 97 پہ کیا پڑا ہے A مضوع C کی جگہ A پرنٹ کر لیا اگر اب میں B کی بات کر لوں تو B کی میرے پاس جو آس کی ہوتی ہے 98 98 minus 97 یہ کتنا ہو گیا یہ میرے پاس بنتا ہے 1 اوکے اس کو میں plus 24 کرتا ہوں تو یہ کیا بن گیا میرے پاس 25 اوکے اوکے اب جو 25 ہے اس کا موڈلس load 26 ساتھ تو وہ میرے پاس 25 ڈوٹپٹ کروائے گا اب اس کو میں کروں گا plus A 97 کے ساتھ 25 plus 97 تو یہ میرے پاس ہو جائے گا جو میرے پاس Z کی ہوتی ہے مثلا 25 plus 97 122 اوکے اور مجھے یہ Z پرنٹ کروائے گا